بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جنگ پہلے دن سے چل رہی جو آج بہت زوروں پر ہے وہ ہے میری اور شیطان کی جنگ آپ کی اور شیطان کی جنگ تو اس نے چیلنج کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا دفع ہو جا میری نظروں سے دور ہو جا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے زندگی دے پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے بندوں کے ساتھ اللہ نے کہا کہنے لگا شاب سن مجھے دکا دیا نا تُو نے لَأَقْوْدَنَّ لَهُمْ سَرَوْتَكَ الْمُسْتَقِيمِ جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں وہاں ڈیرے ڈالوں گا خیمے گاڑوں گا چلہ نہیں لگا ہوں گا چار مئنے نہیں سال نہیں صرف جمعہ کی تقریر نہیں صبح کا خطبہ نہیں رات کو درس حدیث نہیں پتا ہی نہیں لگتا کتھے گئے کہا میں زندگی بھر کے لیے کلے گاڑ دوں گا خوٹے خیمے گاڑ دوں گا اور جو راہ تیری طرف جاتا ہے وہاں آکے میں فوج کٹھی کروں گا ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيَهِمْ پھر میں ان سے جنگ کروں گا سامنے سے حملہ کروں گا وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے حملہ کروں گا وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ دائیں سے حملہ کروں گا وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بَائِن سے حملہ کروں گا وَلَاٰتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ پھر وہ ایک علمی تیرہ تک ہو کوئی ہوئے گا باقی سارے میرے ہی مریدوں گئے تو اللہ نے کہا اِنَّ عَبَادِ لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان اِلَّا مَنِ اتَّبْعَكَ مِنِ الْغَاوِينَ اجا جا دفعو کر لے جو زور لونہ الال ہے میرے بندوں پہ تیرا زور کبھی نہ چلے گا ہاں جو گمراہ ہوں گے تیرے پیچھے جائیں گے تو بھی جہنم ہے وہ بھی جہنم ہے تو میرے بھائیوں ایک جنگ چھڑی آدم سے لے کر روزانہ کی جنگ ہے یہ تلوار کی جنگ تو بہت تھوڑی ہوئی ہے حق و باطل کی بنیاد پر ویسے مسلمان لڑتے رہے گوں سے کوئی مارتے رہے تاریخ پر یہ پڑی لیکن حق و باطل کی ٹکر ہوئی ہو بہت کم ہے دس ہزار سال کے لحاظ سے لیکن شیطان اور ایمان اس کی ٹکر اس دن سے شروع ہے جس دن دھرتی پہ میرے پہلے نبی پہلے باپ آدم اور پہلی ماں ہوا نے قدم رکھا اور اولاد کے ہوتے ہی پہلا وار جو اس نے کیا تو قابیل پہ ہوا حابیل اس وار کو برداشت کر گیا نکل گیا قابیل اس وار کے نیچے آ گیا اور اپنے بھائی کا قاتل بن گیا یہ جنگ ہے اور اس جنگ نے چلنا ہے قیامت تک جب آئے گی نا قیامت تو اسرائیل ساری دنیا کو سنیں گے سب سے آخر میں اے شیطان باقی بچ جائے گا سب کو موت آیا اے شیطان بچ جائے گا اب شیطان دیکھے گا نا ملک الموت کو تو زمین میں غوتہ لگائے گا اور دوسری طرف سے جا نکلے گا تو آگے ملک الموت کھڑا ہوگا پھر وہاں سے غوتہ لگائے گا ادھر سے جا نکلے گا وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا وہاں سے غوتہ لگائے گا ادھر نکلے گا وہاں ملک الموت کھڑا چاروں پاس سے جدر بھی گئے آگے ملک الموت تو کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ کہا الہ امک الہابیہ اور تجھے جہنم میں لے جاؤں گا اور تیرا کیا ٹھیکانہ ہے اور ایک حدیث اور یاد آگئے بڑے مدت کے بعد ایک رات ایسی آئی جو تین رات کے برابر ہوگی لو انتہائی خوف کا شکار رات جائی نہیں رہی یعنی نو گھنٹے کی رات ستائیس گھنٹے ہو جائے گی تو تہشک چھا جائے گی تو تین راتوں کے وقت کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا جو میرے نبی نے فرمایا کہ معلم تطور شمسوں میں مغرب ہا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے تو مغرب سے سورج نکلے گا اور جیسے اشراق کا سورج ہوتا ہے اتنا نکل کے پھر غروب ہو کر پھر مشرق سے نکلے گا تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گرے گا کہے گا یا اللہ آج جائنہ تو مرضی آکھیں میں سجدہ کرانتے تو اس کے شیطان مڈے کٹھے ہو جائیں گے کہیں گے استاد جی یہ کیا قصہ ہے آج تک ہم نے یہ قصہ تو کہیں دیکھا نہیں آپ کا تو آج کیا کر رہے ہیں کہ یہ سورج مغرب سے آ گیا یہ میری موت کا اعلان ہے تو آج میں توبہ کرتا ہوں اللہ جسے بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تو یار ہوں لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے اور ایک عجیب روایت ہے وہ بھی آج بڑے عرصے بھائی یاد آئی شیطان کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا اور کہے گا ایک دفعہ سجدہ کر دے جنت میں ڈال دوں گا کہے گا یہ کام نہ پہلے کیتا لہن کرتا اللہ پھر اسے جہنم میں ڈال دے گا